انڈیا کا بڑا زور لگا ہوا ہے کہ افغانستان جو ہے ان کی پاکستان کے ساتھ نہ بنے اس لیے وہ فنڈنگ بھی کرتا ہے ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے اور اس کے بعد اس نے افغانستان میں بہت روڈز یہ وہ اب دیکھیں تو بڑے پروجیکٹس ہیں جو انڈیا نے لگائے ہیں لیکن اب اس کے برق سب پاکستان پہ آجیں تو پاکستان پہ یہ بھی ایک الزام ہے جو کہ افغانستان کے لوگ لگاتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو سپورڈ کیا تھا جو کہ نائن الیون کے بعد جو جنگ یہ ہے کہ جو افغان تالبان ہیں نا اب وہ کوئی ارگنائز فورس نہیں ہے اب ان کے ساتھ آپ ایز ای کنٹری افغانستان ابھی سٹیبل بھی نہیں ہے آپ کبھی بھی کوئی بھی دشمن آ کے اندر مداخلت کرے تو وہ ان کو لگے کہ یہ پاکستان کی طرف سے ہوا ہے اور کروایا کسی اور نے ہو پلرائی کروا رہی ہو تو اس سے بڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں جو کہ اصل بعد لوگوں تک کہ پاکستان اور افغانستان کے تلقات بہتر کیوں نہیں ہو رہے ہم دونوں مسلم کنٹریز ہیں ایک طرف ہم کہتے ہیں مسلم امہ اور دوسری طرف ہمارے ہمسائیہ مسلم کنٹری کے ساتھ تلقات بہتر نہیں اگر دیکھا جائے انڈیا اور افغانستان کے رلیشن تو وہ دن با دن بہتر ہو رہے ہیں نا صرف بہتر ہو رہے ہیں بلکہ انڈیا وہاں پر جا کر ڈیولپمنٹ کا کام کر رہا ہے ان کی آرمی کو ٹرین کر رہا ہے ان کی اگر بات کی جائے تو پارلیمنٹ کی جو بیلڈنگ ہے وہ پراپر طور پر انڈیا کی طرف سے بنائی گئی ہے بہت سے ڈیولپمنٹ کے کام انڈیا وہاں کر رہا ہے کیا وجہ ہے کہ مسلم مسلم کے ساتھ اچھے تلقات نہیں کیا ہمارا جو پھر سٹیٹمنٹ مسلم امہ کا ہے وہ کہیں غلط تو نہیں ہوتا افغانستان اور پاکستان کے افواج اور طالبان کے درمیان جھڑپ چل رہی ہے بورڈر کے اندر سب سے پہلے طالبان نے ہمارے افواج کے ایک فوج کو شہید کر دیا جس کی وجہ سے جوابی حملے کے اندر افواج پاکستان نے بھی طالبان کے اوپر جھڑپ کر دیا جس کی وجہ سے ابھی جو ان سے حالات ہیں بورڈر کے اندر بہت زیادہ خوشید ہیں اس کے عویس میں پاکستانی پبلک کے پاس ہوں گا ان سے پوچھوں گا کہ کیا وجہات ہے افغانستان ڈے بائے ڈے پاکستان کے اوپر چڑھتا جارہا طالبان چڑھتے جارہے ہمیشہ سے پاکستان نے طالبان کا ساتھ دینے کی کوشش کی ہے لیکن جب طالبان کی باری آتی ہے تو پاکستان کو اکیلا کر کے وہ انڈیا کا ساتھ کیوں دیتے ہیں ایک دفعہ پھر سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو حالات ہیں وہ خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ اس سارے معاملے پر اس میں دو مین وجہ ہو سکتی ہیں جو مجھے لگتا ہے کیونکہ ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں ایک تو بھارتی مداخلت ہے اور نمبر دو یہ ہے کہ مس انفرمیشن بہت زیادہ ہے جو ہمارے لوگ ہیں ہم دونوں مسلمان ملک ہیں لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں وہ یہاں آئے ان کے ساتھ شاید کوئی اچھا سلوک کسی نے شاید نہ کیا ہو ہم نے پاکستان کو زمان لے کی ہمارے جو جذبات ہیں ان کے لیے ہمیں لگتا کہ ان تک صحیح پہنچے ہیں ان کو کس نے کیا غلط گائیڈ کیا ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا خطہ ہے اس میں جو پاکستان اور انڈیا ہے اس کی ٹسل ہے کئیوں سے نہیں بنتی اب انڈیا کا بڑا زور لگا ہوا ہے کہ افغانستان جو ہے ان کی پاکستان کے ساتھ نہ بنے اس لیے وہ فنڈنگ بھی کرتا ہے ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے اور اس کے بعد اس نے افغانستان میں بہت روڈز یہ وہ اب دیکھیں تو بڑے پروجیکٹس ہیں جو انڈیا نے لگائے ہیں لیکن اب اس کے برق سب پاکستان پہ آجیں تو پاکستان پہ یہ بھی ایک الزام ہے جو کہ افغانستان کے لوگ لگاتے ہیں کہ انہوں نے امریکا کو سپورڈ کیا تھا جو کہ نائن ایلیون کے بعد جنگ ہوئی تھی اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مس انفرمیشن ہے نا اس کی وجہ سے کیونکہ ہائیبریڈ وار آج کل چلتی ہے آج کل یہ مس اولڈ وار ہے اور یہ کہ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر جذبات ہوتے ہیں اب ان کے مجورٹی آف دا گروپس ہیں جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ویلویشن نہیں ہے صحیح اس کیونکہ وہ پاکستان کو سپورڈ نہیں کرتے افغانستان اور پاکستان جو ایک دوسرے کو برادر کنٹری کہتے تھے دشمن ملک کیوں بن بیٹھے ہیں ان کے درمیان تعلقات دن بہ دن خراب کیوں ہو رہے ہیں اس سب کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انڈیا ہے دوسرا اس کے پیچھے امریکہ ہے اور تیسرے نمبر پہ ہماری ہماری اپنی کوتہ ہیں جیسے پاکستان آرمی ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں ایک تو انڈیا کی لابی چل رہی ہے کیا وجہ ہوا تھا کہ افغانستان سے ہمیں وفا کیوں نہیں مل سکی آج تک بسکلی یہ جو راہ ہے اس کی بہت زیادہ انبولمنٹ ہے آپ دیکھیں کہ دنیا میں انڈیا کے بعد جو راہ کے جتنے بھی کہلیں کہ ایجنٹس کہلیں ہیں ان کے جو جتنی بھی وہاں پہ وہاں پہ کٹتے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو لوگ ہیں پاکستان کے خلاف رہیں گے جب تک وہاں سے انٹی رو جو ہے وہ جائے گا اور اس کے بعد ہی جو ہے نا پاکستان اور افغانستان آپس میں ایک دوسرے کے بنیں گے یہ ہر موقع کے اوپر جو ہے نا پاکستان کو یہ ہٹ کرتا ہی کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے موقع پر جو کہ افغانستان ہے اگر ہم کرکیٹ کا مدان دیکھیں یا کوئی اور زندگی میں لینے دینے ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ افغانی جو ہے وہ انڈیانز کو سلیک کرتے ہیں پاکستان کو بیگ اینڈ پر چھوڑ دیتے ہیں انڈیا بہت زیادہ انویسمنٹ بھی کر رہا افغانستان کے اندر کیا یہ وجوہات ہے بہت زیادہ مدد بھی کرتا ہے ہر موقع کے اوپر ہم نہیں کر پاتے ہمارے حالات اس طرح کے ہیں کہ ہم افغانستان کے مدد کرنے کے لائے کابل نہیں ہیں اس ڈائم کیا وجوہات لگتے ہیں آپ کو میرے مطابق یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان ان کی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے بلکہ ان کو جتنا یہاں پہ پانچ لاکھ ایک ملین جو ہے انہیں رفیجز بھی رکھیں ہیں لیکن اس کی جو بین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ انڈیا جو ہے پروپرگنڈا کرتا ہے ان لوگوں کو پاکستان کے خلاف پاکستان آرمی خلاف کرتا ہے اس وجہ سے یہ سارا مسئلے مسائل چل رہے ہیں میم آپ کیا سمجھتی کہ جو کہ ہمارے حالات نہیں سیٹ ہو پارے آفغانستان کے ساتھ آفغانی ہمیشہ سے ہمارے اگیرز کھڑے ہوتے ہیں انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ یہ آفغانستان کا ساتھ دیا ہے لیکن وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ کبھی بھی سنسیر اور فیئر کبھی نہیں ہوں گے منٹالٹی ہی ہمارے ہمیشہ گیز جاتے ہیں وہ سوچتے ہی ہمارے اگیز جاتے ہیں جو آفغانستان والے جہاں تک میرا خیال ہے انڈیا کی انویسمنٹ والی بات جو ہے آپ نے کی نہیں لگے کرنی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ انڈیا کی انویسمنٹ تو معیشہ سے افغانستان میں ہوتی ہے اور ان کا جھکاؤ بھی سارا انڈیا کی طرف ہوتا ہے پاکستان کی طرف کبھی بھی نہیں ہوتا آپ کے ملک کے اندر 37 38 لاکھ افغانی ہیں جو آرڈی یہاں پہ ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے ساتھ کا سنسیر ہے وہ کبھی بھی نہیں ہے وہ خاطر آپ کو نیشنلٹی دیو ہے یہ آپ کے کبھی بھی آپ کے ساتھ میری ذاتی رائے میں کسی کو اچھا لگے لیکن یہ ضرور ہے یہ افغانے پیجے پتھان کوم ہے یہ ہمیں اپنا بھائی سمجھ دی نہیں ہم ہی سمجھ دے رہیں گے ان کو اور سمجھتے بھی رہیں گے ان کی آتوں مرتے بھی رہیں گے لیکن یہ ہمیں کبھی بیار نہیں کریں گے یہ ہمارے ساتھ ہوگا ہم اصل میں نہ ڈیزیر بھی یہ کرتے ہیں وہ چاہے افغانستان آکے تھا کر کے مم مارکے جائے کوم بہت ہی گھٹیا انسان ہے ہمارے اندر اتفاق ہے ہی نہیں اور نہ کبھی تھا اور نہ کبھی ہوگا اور یہ جو ہمارے موجودہ حکمران ہیں انہوں نے کمال قسم کا محول کر دیا ہے کہ عوام کھانے پینے کے سیاپے میں ایسی پڑی ہے اس کو صحیح اور غلط کی طور ایک اور کوشن میرا یہ ہے کہ اگر آپ 99 میں دیکھئے تو ہمارے ریزرور اور انڈیا کے ریزرور تقریباً برابر تھے لیکن انڈیا ورلڈ کی فیفت لارجس کون میں بن گیا ٹیکنالوجی میں اتنا ڈے بائی ڈے اپنے آپ کو ایڈوانس کر لیا اس نے کہ دنیا مثالیں دیتی انڈیا کی افغانستان کے ساتھ تلقات ہمارے کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے مطلب یہ ہے کہ ہم طالبان کہانے پر ہم نے جشن بھی منایا خوشیاں بھی منائی کہ ہماری مرضی کی حکومت آگئی وہاں پر پھر بھی تلقات دن با دن خراب ہم لوگ یہ پرسیف کرتے ہیں کہ جو ہے نا پاکستان میں تر جو ٹیوریٹس ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہ اس کو جو فیسلیٹیٹر ہے اور افغانستان سے سپورٹ کرتے ہیں سیم وہاں پر بھی شاید یہی تھوٹ ہے کہ جو امریکہ کو اڈے دیا جاتے ہیں ہمارے گینس تو وہ پاکستان دیتا ہے دیکھو یہی آپ کو میں نے کہا نا اٹس اٹو وے ریلیشن سو ایف یو ترو سٹون تو سمون ایلس ہاؤس انڈائرکلی یو ریسیف دا سٹون ہم یہ کہتے ہیں کہ سارا اس کو جو انا سپورٹ کے افغانسر زمین مطلب رو نے خاص کر افغانسر زمین کو استعمال کیا ہمارے خلاف را نے یوز کیا کیا اگر را کی بات کی جائے انڈیا کی بات کی جائے تو افغانستان کے ریلیشن انڈیا کے ساتھ بہت بہتر ہو رہے ہیں دن با دن بہت زیادہ بہتر مطلب وہاں پہ افغانستان میں انڈیا کی طرف سے کیا جا رہا ہے انہیں ایڈ دی جاتی ہے انہیں گندم دی جاتی ہے تلوقات بہت بہتری کی طرف جار تو انڈائرکلی انڈیا یہ نائبرنگ کنٹریز مورکوں نے جو ہمارے ہم ہر بات انڈیا پہ ڈال لیتے ہیں مطلب اپنی پالیسیز کو بہتر اچھا چلیں افغانستان میں تو مال لیا ایک منٹ کے لیے انڈیا تلوقات خراب کر رہا ہے نہیں نہیں اس کا ذمہار نہیں ہے اصل پہ مسئلہ یہ ہے نا ہمارے خارجہ پالیسی کی بہت بڑی کمی ہے ہمارے پاس لوگ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ایک ہی بندہ ہے ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے جو خارجہ پالیسی بھی تیک کر رہا ہے جو کہ داخلہ پالیسی بھی تیک یہی بات ہے نا کہ ہمیں اپنی پالیسیز کو اپنے جو گورنمنٹ ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو یعنی مجھے ابھی افغانستان میں طالبان آئے نا تو انڈیا کا کاپی انفلوینس ختم ہوا کیونکہ انڈیا زیادہ افغانستان میں نورت افغانستان میں ہوتا تھا پانشیر سائیڈ ہو گئے کندوز یہ جو نورتن بیلٹ ہے نا اس کو انڈیا اپنا انفلوینس زون بنا کے پاکستان میں دہشتگردی کرتا وہاں کے طالبان کو انڈیا میں آسانی سے داخلہ مل سکتا ہے پنجاب میں کوئی پولیس پکڑے گا کہ یہ افغانی ہے انڈیا میں نہیں پکڑے گا کراچی میں پکڑے گا کہ یہ افغانی ہے اس کا کاروبار بن کرو پنجاب میں پکڑے گا اس کو تانے میں ڈالو یہ دہشتگرد ہے یہ سارے یہاں پر اس لئے افغانی کاروبار نہیں کر سکتے انڈیا میں دیکھو دوسرا تعلقات کام کرنے کے لئے لوگوں کا دل جیتنا پڑتا ہے آپ ایڈیوکیشن دے رہا ہے انڈیا تعلیم دے رہا ہے گندم دے رہے افغانستان کو تو وہاں انٹریکلی وہاں کی سائٹی میں یہ اثر آئے گا کہ بھائی ہمارے مشکل وقت میں جو ہماری بچوں کو پڑا آ رہے ہیں ہمیں جو کانہ دے رہے ہیں ہمیں جو باقی اسپتال کے فیسلیٹیز دے رہے ہیں وہ انڈیا ہے پاکستان کو یہ کام کرنے چاہیے اپنی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ خود کچھ کر سکتے جو کوئی اچھا کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں اگر ایک بات بتا رہا ہوں پاکستان میں ایک بہت مطلب ہے کہ آپ اس بات کو بہت غلط پرسیب کریں گے کہ کشمیر ہمارا ہے مطلب ہے انڈیا جو کشمیر میں اپنا کشمیر میں جتنا کام کر رہے ہیں وہاں پر جنی فیسلیٹیز دے رہے ہیں اتنا ہم یہاں پر اپنے صوبوں کو نہیں دے رہے ہیں ہمارے بلوچستان میں جاؤ کی پی کی میں ہم اوپر جاؤ ہم پہنا سکول بلوچستان میں خیبر اتن خواہ سے ہوں تو سارا ڈیولپمنٹ کے کام پنجاب میں لگتے پیر اپریز ہمارے ناخوش ہیں ہم اپنے ملک میں بگڑے ہوئے یہاں پر جوئینا ڈیفرینسی سے اور نظر ہماری دوسروں کے یہ کڑوی باتیں ہیں لیکن یہ باتیں ہمیں جب تک ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے ان باتوں کو مانیں گے نہیں ہمارے میں تبدیلی ہمارے میں بہتری نہیں آئے گی